السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآخابہ ودارتہ وسلم تسلیماً کسیراً کسیراً اما بعد بعوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاقی جیزین آمنون اللہ اطلہكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرين وقال تعالی ان الذین کفروهم اہل الاتقاب والمشیردین في نار جہنم خالدین فيها اولئك هم شرق البریہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد Everyone اللہم صلی اللہ سيئدنا محمد 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سی دینا محمد مہترم بھائیوں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ دستار بندی کا کروکرام ہے اور دستار بندی کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں مطلب کیا گیا اس قرآن میں کچھ پروگرام کیے جاتے ہیں کچھ بیانات ہوتے ہیں کچھ ناکھ ہوتی ہیں کچھ نظمیں ہوتی ہیں اس پر وہ بڑا ان کو دستار بندی کا ہے جانا ہے اور عام طور سے آپ زمارات میں حافظ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے یعنی ان کے واجدین کے تعلق سے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو اس کے مردات کو قیامت کے دن ایسا تعالی پہنے جائے گا کہ جو صورت اور چاند اس سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا یہ عام طور سے حدیث بیان کی جائے گی لیکن یہ حدیث پوری بیان نہیں کی جائے گی عام طور سے پوری حدیث کیا ہے اس کے عامل نبی علیہ السلام علیہ السلام ارشاد پڑا کرے فَمَا دَنْوَكُمْ بِلَّذِي مَنْ عَامِلَا بِهِ کہ اس انسان اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو اور مبانک کی شان یہ ہے کہ انہیں ایسا تعالی پہنے آجا رہا تھا ہے کہ اس کی روشنی صورت اور چاند اس سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی تو اس بندے کا کیا خیال ہے کہ جو قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہوگی آپ کی حضرت آتی ہوگی یاد دوستوں میں سے دشتہ داروں میں سے جب کھانا کھا کے گھر پر اونچتے ہیں تو گھر والوں میں سے کسی کا کسی کا ایک سوال ہوتا ہے کہ جی کھانے میں کیا 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 سوال ہوتا ہے کھانے میں کیا کیا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کھانے میں یہ تھا یہ کھایا ہایا ہے لیکن بعد شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کے کھانوں کی لسٹ بتانے لگیں تو یہ ممکن نہیں ایک بوکہ وہاں لگا ہوا ہے ایک وہاں لگا ہوا ہے ایک وہاں لگا ہوا ہے ایک وہاں لگا ہوا ہے یعنی شادی حال کے چاروں طرف اسٹال لگے جاتا ہوتے ہیں الگ الگ چیز ہوتے ہیں اب بھر والے آپ کے امشنے ہیں کیا کھا کے آئے تو بھر والوں کو جواب کیا ملتا ہے کہ جی کیا بتا ہے کوئی ایک چیز کھا کے آئے ہیں تو بتانے کے لئے ہیں تھوڑی باری بات کے آئے ہیں اور سے سننا زیادہ روح سے بھی مسننا زیادہ روح سے بھی پھر بات سمجھ میں نہیں آئی پھر بندے کا دھیان ہی ادھر جاتا ہے جی میں بہت روح سے سننا اس طرح دھیان جاتا ہے تو پھر بات بیسے بھی سمجھ میں نہیں آئی تو جب بہت سارے کھانے ہوتے ہیں تو کھانے والے کیا کہتا ہے گھر والوں کے سوال پر جواب یہ ہوتا ہے کہ جی کیا بتائیں کوئی ایک چیز ہو تو بتائیں کل کیا کہاں تھا کہ یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا آپ جب آپ دعوت آ کر گھر پہنچ رہے ہیں اور گھر والوں کا سوال یہ ہے کیا کھایا آپ کا دواب یہ ہے کہ ایک کھانا ہو ایک سشتم ہو تو بتائیں کیا ہم آپ کو بتائیں تو بتائیں کیا یہ جو آج کی بات ہے یہ کل سبھی زیادہ بھاری بھاری کل کے پھانے کتنی تاریف نہیں ہوئی جتنی آج کے پھانے کی تاریف ہوئی کل کے پروگرام کتنی تاریف نہیں ہوئی کہ جتنی آج کے پروگرام کی تاریف ہوئی کہ جی کوئی ایک چیز ہو تو بتائیں کیا وہاں تو دنیا بھر کی چیز ہے ایک پروگرام ہونا ہے جی شہر میں ایک سہاب کھانے کھانے کے لیے گئے تو ہمیں آنکھیں بتا رہے تھے کہ 68 کتنا ہوتا ہے دو کم ستر اٹھاٹھ ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ 68 اٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس ویسے میں 68 کتنا ہوتا تو 68 کتنا ہوتا ہے دو کم ستر تو اہم نے مجھے بتایا کہ جس پروگرام میں میں نے شرکت کی ہے اس میں 68 قریقے کا کھانا موجود تھا یہ آج ہی کی تاریف میں اسی زمانے کا کھانا بتایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اسی طریقے سے بیان کرنایا کہ حافظ قرآن کے مباب کے سر کے اوپر ایسا تاج ہوگا کہ جو چاند اور سوید کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا اب آقا آگے کیا برما رہے ہیں اس بندے کے بارے میں کیا بھومان ہے کہ جو عمل بالقرآن ہے جو قرآن پر بھی عمل کر رہا ہوگا اس کے مقام اور مرتبے کا تو ایسا ٹھیکانا ہے کہ لفظوں میں بیان یہی نہیں جا سکتا ہے آپ پڑھنے پڑھانے کے سواب کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں آپ پڑھنے کے زبانی یاد کرنے کے سواب کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں پڑھنے والے پڑھنے ہیں پڑھانے والے پڑھنے ہیں اس سواب لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے جس اخیط فرمان یہ ہے کہ یہ ایسا سواب ہے ایسا سواب ہے کہ اس سواب کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ایک چیز تو یہ ہو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ قرآن ہے کیا قرآن ہے کیا ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نہ آسمان نہ زمین کی اور نہ آتم نہ آدم کی ذات نہ چاند نہ سورج نہ سکاری نہ سیاری اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا بارک و تعالی نے کہ اللہ کا بارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے بنامے سے پہلے ایک تو سورہ تواہ پڑی جو سولنے پارے میں ہے اور ایک سورہ یاسین پڑی جو بائیس سے شروع ہے وہ ٹیس میں لے تو چکم دے تو فرشتوں نے جب سنا اللہ کے زبان سے کلام اللہ پڑھ رہا ہے فرشتے سنے فرشتوں نے سن کیا ایک سوال کیا فرشتوں کا سوال یہ تھا کہ اللہ یہ ہے کیا یہ اللہ کے تنہے پڑھا ہے تنہیں تلاوت کی ہے یہ ہے کیا تو اللہ کا بارک و تعالی نے جواب دیا کہ یہ ایک کلام ہے یہ ایک کلام ہے اور یہ ایک ایسی قوم ہے ایک ایسی امت ہے جو آخر میں آنے والی ہے یہ کلام اس سے دیا دیا ہے تو آپ فرشتوں نے تین باتیں کہیں فرشتوں نے کتنی باتیں کہیں بھری تین باتیں کہیں پہلی بات تو یہ کہیں کہ کیسے مبارک زبانڈ ہوگی ہو کہ جو اس کلام کی تلاوت کرے گا ایک بات تو یہ کہیں اور دوسری بات یہ کہیں کہ کیسا مبارک کیسا مبارک اور قابل رشت سینہ ہوگا کہ جس سینے کے اندر یہ کلام محفوظ ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہیں تیسری بات یہ کہیں کہ کیسے مبارک ہوگی وہ امت کہ جس کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ یہ کلام عطا فرمائے گا یہ فرشتوں نے بات کہیں ہے یہ تینوں طریقے کی بات کہیں ہے اور یہ کلام کسا ملا بھئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہمیں احساس کر کیا دیکھئے ہم فرشتوں کے بات میں ایک اور قوم ہے جس کا نام ہے جنہا جب قرآن پہلی بار نازل ہوا پہلی وہی اتری اتری تو عطا فرمائے و تعالیٰ نے آسمانوں میں پہلے لگایا تھا آسمانوں میں کیا لگایا تھا پہلے لگایا تھا شکوٹی بہت ہائی فائی کرتی تھے یہ جنہا تھے آسمانوں میں جائے گرتے تھے آسمانوں میں جا کے آسمانوں کی باتیں لیں اللہ کوئی حکم اتارتا تھا تو فرشتے چرچہ کیا کرتے تھے کبھی اللہ نے آج یہ حکم دیا اللہ ایک طرف سے آج یہ پیسرہ ہوا ہے تو یہ جنہاں پھر قاہین اور مجومیوں کو آ کر کے وہ بات بتایا کرتے تھے پھر قاہین اس میں جھوٹ سچ ملا کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کچھ سچ ہوا کچھ جھوٹ ہوا تو پھر لوگ کہیں اور مجومیوں پر کہیں ایمان لے کیا کرتے تھے جب قرآن کرنا مازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا پہلے لگائے کہ آن کے بعد کوئی بھی جنہاں یا جن اب آسمانوں میں نہیں آ سکتا جب جنہاں نے جانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے خرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی طرف آہاں آہ وقاں گولا پڑھے کے مارے ہیں کہ جس سے یہ آسمان کی طرف چڑھ کرنا آئے جنہاں کا چڑھنا بند ہو گیا تو اب یہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہمارا آسمان میں جانا بند کیوں ہوا جنہاں نے آپس میں میٹنگ کی یہ مشورہ کیا یہ چرچہ ہوئی کہ ہمارا آسمان میں جانا بند کیوں ہوا مسئلہ کیا ہے تو جنہاں کا شرکار انہوں نے اپنے چیک چپڑوں کو بھونائیا دنیا میں کہ درہ جا کے دیکھو مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہمارے یہ ہے اوپر سے جانا بند ہو گیا ہے ہماراں کا پٹی بندہ گیا ہے جنہاں کی ایک جماعت پہنچتے پہنچتے تلاش کرتے کرتے ایک وقت آئیسا ہوا اپنے بیڑی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو گئی اور جب نے بیڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سما ہے تو یہ ساری کے ساری جنہاں کی جماعت اپنے پیر کے پاس اپنے شادہ کے پاس گئی اور جا کے پہل ہی ہے اِنَّا سَمْنِنَا قُرْآنَ عَجَبَا زیادہ لنگی بات کرنی ہے تھوڑی سی بات کرنی ہے آنٹ یہیں سمجھے آپ کا سوئی بات لے کر چلیئے آنٹ ہمارا حال کیا ہے جسے دیکھو کہ ہم پریشان ہیں جسے دیکھو کیا مسئلہ ہے کاروبار کی طرف سے پریشان ہے جسے دیکھو کیا مسئلہ ہے بچوں کی طرف سے پریشان ہے جسے دیکھو کیا مسئلہ ہے کہ جی مختی صاحب پتا نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی اوپر جنتوں کا حملہ ہے ہمارے گھر کے اوپر جنتوں کا حملہ ہے ارے تیرے پاس ہے قرآن اور تو ہو رہا ہے جگہ جگہ کر عشان اور تیرے پاس ہے قرآن کہیں وہاں شکایت کرنے جا رہا ہے کہیں وہاں شکایت کرنے جا رہا ہے قرآن آسمان سور کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن کی برکت سے آسمانوں پر جنتوں کا چاندہ بند کر دیتا ہے جس پر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ جنتوں کو بھگا دیتا ہے شیطان وہاں پر نہیں رہتے جس کام کو شکر سے پہلے اللہ کا کلام کنا جاتا ہے اللہ اس کام میں برکت عطا کرنا دیتا ہے اور جس کام کے اندر قرآن پڑھنے کا مزان ہوتا ہے اور قرآن کی خدمت کرنے کا مزان ہوتا ہے چاہے وہ گاؤں کی رہنے والی ہو یا شہر کی رہنے والی ہو یا مزدور ہو یا کاشتکار ہو یا بجنسمن ہو پڑے لکھے ہو یا انپڑ ہو جاہی ہو یا عالم ہو جس کام کے اندر بھی قرآن اور صحیح میں قرآن کی خدمت کرنے کا جزبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندہ بنا لیتا ہے اور ان کا یہ اعظام ہوتا ہے اور یہ اکرام ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کوئی چیز بھی نسان کے ارادے سے قریب نہیں بھی سکتی کہہے کی برکت سے قرآن کی برکت سے کہہے کی برکت سے سور فاتحہ کی برکت سے کہہے کی برکت سے مہمبادیتین کی برکت سے پہے کی وجہ سے آیتی پرشی کی برکت کی وجہ سے پہے کی وجہ سے یاسین ہے رحمان ہے مزمیل ہے پورا قرآن ہے جس دھر کے اندر قرآن کا محول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آسمان والوں کے لیے اس دھر کو ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان شیطارے چمکتا ہے ہم نے قرآن کو بسا کچھ ڈالا ہم نے قرآن کو ایک دھیل بسری کتاب بنایا ہمیں قرآن کا بھی یاد آیا جب اببہ کا انتقال ہو گیا ہمیں قرآن کا بھی یاد آیا جب دادا بھی کا انتقال ہو گیا ہمیں قرآن کا بھی یاد آیا جب دو بندوں میں لڑائی ہوئی لاؤ بھئی قرآن اٹھا کر کے کیا تکرانا ہے قسم کھانی ہے کھا قسم قرآن کی علمہ سے پوچھیں قرآن کی قسم کھانا حرام ہے قرآن کی قسم کھانا حرام ہے تو اب یہ دوڑے میں ہمیں قرآن یاد رہا ایک تو صرف لڑائی کے وقت ہے خصم اٹھانے کے لئے اور دوسرا کسی کا انتقال ہوا ہے لاوے بلاو مدرسے کے بچوں کو کرو قرآن خانی میرے اببہ کا انتقال ہوا ہے میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے پانچ ہے بیٹے ہیں ان میں سے اکثر قرآن پڑھوڑے نہیں ہے کیوں قرآن پڑھوڑے نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھا انہیں دنیا کمالی دنیا کماتے کماتے بالے کو سفید کر لیا تُو نے دنیا کمالی تارودار بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھاڑ گیا کہ تجھے نہ دن نہ ہوش ہے نہ رات نہ ہوش ہے اور نہ تجھے صبح کو چین ہے اور نہ رات کو صحیح سے نید اور شکون ہے اتنا کاروبار بڑھا لیا اللہ کی قسم یہ قرآن اتنی بلندو والا چیز ہے اگر یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہوتا اگر یہ قرآن میری باگ جور سے سننا اگر یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا جیسے صحابہ کے زمان میں تھا اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی طاقت ایسی پیتا نہیں ہوئی ہے جو مسلمان کو کہیں پہ بھی ذریع درسوا کر دے ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عادیسیہ کی جنگ ہے چالیس پچانس مرزاق صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جنگ کے لئے دھیلے کتنے بھائی چالیس پچانس ہزار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جنگ کے لئے دھیلے ہیں کافی وقت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پجر پڑھے ہیں اشراع پڑھے ہیں اور مدینے کے باہر آ کر کے بیٹھے ہیں مدینے کے باہر کیوں بیٹھے ہیں کہ کوئی آسید آئے اور آ کر کے یہ بتائے کہ جنگ کا نتیجہ کیا گیا ہے جنگ کا ریلٹ جہاں نگلا ہے یہ آ کر کے بتائے تقریباً آج کے تینیل کے حساب سے دس گیارہ وقت تک رہتے تھے اور جا کے پھر چارچ پورتے ہوتے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے ٹھیک ہے کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بارت ہوا تعالیٰ نے پتہ پتہ فرمائی مسلمانوں کی جیپ ہو گئے کچھ دنوں میں ایران سے ایک بندہ آیا بھوڑے کا سوار بڑی تیز اور وہاں سے بھگر میں لگا جہاں امیر ہوں میں ہی امر لگی امدان ہوتا لگوں بیٹھے تھے اور امیر ہیں بادشاہ ہیں لشکر کسنا کا بیڑا میرے بتایا یاد ہے نا میں پیل دیگر معلوم کرتا رہتا ہوں مجمہ بیدار مرضی کسنا بیٹھا بھی ہے نہیں بیٹھا اس لیے درہا گھوڑ سے سننا میں کہیں کریں کانٹا مار سکتا ہوں گھوڑ سے سننا کہیں بھوڑ سکتا ہوں کسی سے اور جہاں میں جانا میں بیدار مرضی نہیں یہ باقشان کرنے مردبا سکتا ہوں چاہتا ہوں مردبا سکتا ہوں چاہتا ہوں تو کچھ تو آپ سے لے گئے جاں بہے ورنہ علمہ تو یہاں پہ ہی ہو کہ آپ تو سننے والے ہیں امیران ورمین حضرت عمر رضی اللہ علیہ کہاں بیٹھا ہیں مدینہ کے وہاں ایک ذرخت کے نیچے ہیں اور وہ بندہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ علیہ کے پاس سے دو ذرخت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا رہا ہے لیکن اس بندے میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ علیہ کے حلیے کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ شاید کوئی یہ مدینہ کا معمولیس آدمی دیں کھل جائے جائے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ علیہ کو کروز کر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے آواز دیں بیٹھا گھوڑ بھی لگائی بندہ سنے ہیں وہ وہ تو پچاس آٹھ کے سپیٹ کا گھوڑ دے دنہ 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 بدہ پہنچ لائے کہاں بڑھ کھڑ مدonn امبابی میں وہاں جاتے ہی ہیں عرام کرنے لگے ہو تکح طرح اب یہ وہ میں مک ہم م smok تو مدینہ بادشاہ ہے اس کا محل کہا ہے یہ سوال کیا ہے جو مسلمان ہوسا بادشاہ ہے اس کا محل بتا دو مجھے بادر ہیں یہ سوال ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے سوئی محل نہیں ہے عمر رضی اللہ نے کہا تو تو ہی محل نہیں ہے یہ حبر پھر کہاں ملیں گے کہ وہاں دیکھو وہاں دیکھو وہاں نہیں وہاں دیکھو کہ ایک شاہ نے بتایا کہ تم مسجد میں جا کے دیکھو کبھی مسجد میں مل جائے تو مسجد تو ہر بب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد رہا کرتی تھی کبھی بلال رہے ہیں کبھی حضور رہے ہیں دو چھار ہر بب ترہا کرتے تھے اب پیچھے سے پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو صفیر آیا تھا یہ مسجد میں گیا اور جاتے کے ساتھ سوال یہ تھا سوال کہاں ہاں 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 چھوڑ کے آیا تھا تو جواب دینے والوں نے کہاں سننے والوں نے کہاں سوچنا لگے یہ تو وہی بندہ جسا پہ پیچھے اور یہ مسلمانوں کا بادشاہ اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے ان کا کوئی پرسنل ہائی فائی دی آئی تی کوئی ان کا آفیس نہیں ہے کوئی کمرہ نہیں ہے اور کپڑوں کا حال یہ ہے کہ امیر المؤمنین ہے بائیش لاکھ مربع میرے کا آدھی دنیا سے زیادہ اور ایران جیسے جس کی طاقت ہو اور سپر پارٹ طاقت والا ہو اتنی بڑی طاقت کو ستہ دنے والا مزید میں بیٹھ کر کے جس کے قبلوں میں بھی پیپنے لگا ہوا ہو اور یہ ہے کہ قبلوں میں بھی پیپنے لگا ہوا ہو اور حال یہ ہے کہ قبلوں نہیں کی وجہ سے کئی پیپنے لگے ہونا ہے کہ جو پیپنے کپڑے کی نہیں ہیں وہ پیپنے یا تو ٹاک ہے یا ٹھیک چمڑے کی بات سمجھا رہی ہو ہے کہ یا شکری میں ایتے لئے ایک آیا بھول رہا ہوں بھال کیا ہے کہ کپڑوں میں یا پیپنے لگا ہوا ہے کچھ پیپنے کپڑے کے کوئی پیپنے کپڑوں میں ہونے کی وجہ سے چمڑے کے اور کوئی پیپنے چمڑوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ٹاکے لگے ہو رہے ہیں وہ بندہ پیٹھا اور بیٹھ کے کہنے لگا کہ آپ ہی ابھی امیر اومینین ہو ایران جیسے سوپر پاپر ہو شکر سے دینے والا اور ان کے نام علی چنے چڑھانے والا آپ ہی ہو کہنے لگے ہاں نہیں امیر اومینین ہو اور نہیں امیر کا بندہ عمر بن سبتہ بھولو کہ آپ کو مقام مرتبہ کہاں سے ملا کہنے لگے ہم کی صلاحیت نہیں تھے کہ ہمیں یہ مقام ملے ہم کی صلاحیت نہیں تھے کہ ہمیں یہ مرتبہ ملے ہم ہمارا ہار کو یہ کہاں کہ صبح کو اونٹ لے کہہ جاتے تھے اور شام تک اونٹ چلائے کرتے تھے میرا باپ اور میری کھانا مجھ سے کہاں کرتے تھی کہ انہاں دوسرے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی کیسا پا لے مرتبہ دوسرے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے بیوی بچوں کا پیٹ کیسا پا لے گا جب ہم نے اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ رکھایا ہے اور اب غلامی محمد مصطفیٰ کی آئے ہیں اور آمیر بھی قرآن بنے ہیں قرآن پر عمل کرنے والے بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے یہاں تک پہنچایا ہے کہ مسلمان کا بادشاہ بیتا ہے مدینے کے اندر اور احران میں لگے سارے کے سارے جیسے بھی دشمن ہیں ان کے پتے پانی کر دیئے کہے گی بجیسے قرآن کی برکت کی بجیسے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے تو بچے قرآن بن گئے اور جلسہ بھی ہو گیا اور بڑی دھومہ دار تقریریں بھی ہو گئیں مسئلہ یہ نہیں ہے دیکھو درہ ہم اپنا حال اٹھا دکھے کہ ہمارا حال ہے ہماری لڑکیاں متد ہو رہی ہیں ہمارے لڑکے دین اسلام کو چھوڑنے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سودھ کا رباٹ عام ہو رہا ہے شادیاں دیت سے ہونے کی بجیسے زناتاری عام ہو رہی ہے دیکھو کیا کہ ہم اپنے بچوں کا حال کیا ہوا ہے ابھی ریپورٹ ہائی ہے چھے لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے پہتہ بجیسے قرآن کی حقانیت اور ایمان کی اہمیت ان تک نہیں بھی جبکہ نبی کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے ایمان کی اہمیت ایمان کی بقرت ایمان کی عظمت سامنے آ جاتی ہے وہ اس بات کو تو گھوڑا کر سکتا ہے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے لیکن اپنے ایمان کو کبھی سودھا نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو اسی ہے میرے عزیزوں یہ قرآن ہمیں زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک کی بلندی اور اس سے بھی برے کی بلندی وہاں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے لیکن شک یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنے ہیں کتنے ہی ایسے ہیں آج کیا آ رہا ہے میں بھی دعا مانگ رہا ہوں آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں سب دعا مانگ رہے ہیں زبان پہ کیا دعا قبول نہیں ہو رہی زبان پہ یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی فلسٹین کی مسجد کے لیے کتنی دعایں مانگ رہے ہیں بابری مزید کے لیے کتنی دعایں بچی بابری مزید کیوں 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 اور چلے چودہ سو سان پہلے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ابراہ کا لشکر مکہ میں داخل ہو رہا ہے ابراہ کا لشکر یمن سے آ رہا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اب دل مکہ لیے اب دل مکہ لیے بھائی بھائی آپ کون ہیں خانہ کعبہ کے مکہ لیے یہاں جنگل میں میرے اموٹ ہو گئے ہیں انہیں تلاش پر آ رہا ہے میرے اموٹ ہو گئے انہیں تلاش کر رہا ہے اچھا یہ بتاو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہے ہم تمہارے خانہ کعبہ کو بھانے کے لیے جا رہے ہیں تم نے کچھ انتظام نہیں کیا ابراہ کا لشکر بڑھا آ گیا جو چیز میری تھی میں اسے تلاش کرنا جا رہا ہے خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اپنا دیکھ لے گا خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اپنا دیکھ لے گا ابراہ کا لشکر بڑھا آ گیا عبد المطلب نصر ایک ہی جمعہ نکالا اے اللہ کو خود نہیں بڑھ لے کیا کہا اے اللہ کو خود نہیں بڑھ لے بس اس سے کیا ہوا نشکر کا اور کیا ہوا آپ کے حادیوں کا سب کو بتایا بتا ہے نہیں شکتوں میں نہیں بتا ہے ہاتھ بھائر نظرہ کسیس کو بتا ہیتا ہے میں ہی تکتوں کیا ہاں ہوتا ہے میں ہی تھی اللہ نے ہاتھیوں کو ہی تھی انہیں ایسا بنا دیا حسن کھایا ہوا بھوسا ہوتا یہ ہر اگر پڑھ دیا تحقیقی وجہ سے اکرم کترین میں ایک مطبع ہاتھ بیٹھے اے اللہ تیرا گھر جرانے کے لئے آ رہے ہیں اے اللہ کیوں جانے تیرا کام کانے اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما آپ کروڑوں پر سلمان رہے ہیں دعائیں مار رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں پہنچوں نہیں ہو رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ بتاؤں ایک چھوٹی سی مثال ایک بندہ ہیپی کر کے آیا عمرہ بھی کر کے آیا عمرے بے عمرے عمرے بے عمرے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسجد میں اگلی سب دھیرتا رہے جاتے ہیں جنہیں کا وقت ہوتا ہے اگلی سب میں میکتا ہے کیوں مفتشاہ سے سنا تھا جو پہلے جائے گا اوڑ صدقہ کرنے کا سواب ہے اور ہی بھی صحیح کی سشاہیت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں سورہ کہہ بھی پڑھ لاتا ہے تصویح بھی پڑھ لہا ہے صدقہ شام اور گھنٹا کام بھی کر رہا ہے لیکن جب پرآن کہتا ہے یوسی کو اللہم فی اولاد اکم لگتا کرنے شروع حضروں سے کہ بیٹا اببہ کا تو انتقال ہو گیا ہے تیری بہنیں بھی ہیں اور تیرے بھائی بھی ہیں اببہ کا انتقال ہو گیا جتنا بھی چھوڑا ہے بہنوں کو بھی حصہ دیتے اور اپنے بھائیوں کو بھی حصہ دیتے کتنے مسلمان ہیں اببہ کے انتقال کے بعد میں بہنوں کو پروپٹی میں حصہ دیتے کتنے مسلمان ہیں اببہ کے انتقال کے بعد بہنوں کو گراسہ کا حصہ دیتے ہیں کتنے مسلمان ہیں نہیں دیتے اب پھر جا ہو رہا ہے کہ محلے کی مزید کی بات نہیں کر رہا بہنوں کا حق مارکہ اللہ کی حسن اگر خانہ کعبہ میں بھی جا کے دعائیں ماننے گے نبی کی مسید میں بھی جا کے دعائیں ماننے گے اور بھیڑوں کا حصہ مار رکھا ہے اندر کی تصمیل کا دعائیں کبھل نہیں کری کیوں؟ کہ قرآن پڑھا ضرور ہے قرآن سنا ضرور ہے قرآن کی عظمت پر بیان سنے ضرور ہے لیکن قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہے صحابہ کے اندر اور ہمارے اندر بس یہی بات اچھی کہ پردے کا حکم نازل ہوا اور ایک خاتون بازار کے اندر ہے اندر ہے ان سے جا کے کہا کہ خاتون بازار کے اندر ہے یو دنین آلی ہننہ من جلائبی کی ہننہ پردے شنے ہی تھی وہ بازار میں تھی تو اب آج ہاں ہوتے ہیں یا ہماری آج کی آرڈوں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں چلو ابھی حکومی توتر ہے مجھے کمی سپت جاتھا تھا یہ جا کے آرام سے بردہ بردے کا انتظام کریں گے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کک کر کے کھڑی ہوتی اور کسی آج میں وہ گھر دوڑایا اور گھر سے کہا میرے پردے کے لیے میری چادر کا انتظام کر کے لا دے اللہ ہمیں کو آن اتار دیا ہے کہ اے خاتون اے اوٹو اب بیرائر پردے کے گھر سے نہیں نکلنا مجھے بتا نہیں تھی میں بیرائر پردے کے گھر سے بہار آئی ہوں اب ایک قدم بھی اللہ کی نفرمانی کو اٹھانا گوار نہیں ہے جان کو جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نفرمانی پر یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مستورات کا اتنا عمل ہے زہر کا وقت میں سارے شہابہ اور نقیبی مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے کڑ لے کہاں کی طرف مسجد اقصہ بھی طرف جو فلسطین نہیں دو رکھات پڑھتے پڑھتے دو رکھات جب ہو گئی تو اب ہوگا مترابہ کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف خانہ کابت کی طرف دو رکھات ہو گئی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ لیکن دو رکھات تو ہو گئی اور دو رکھات اور پڑھنے کہ اگلی والی پڑھ لیں گے مسجد حرام کی طرف بھئی زہر کی تو دو ہو گئی آگے اثر کی آرے لی ہے اثر کی پوری نمار خانہ کابت کی طرف قروف کر کے پڑھنے گے ابھی دو رکھات ہیں اور دو رکعہ باقی ہیں آنے والے نے کہا کہ بابو دو رکعہ نماغ کو تمہیں پڑھ لی ہیں لیکن اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب اپنے چہرے کو خانہ آگا کی طرف کر لو نزید اب ساتھی طرف ساتھا چہرہ پیر لو ادھر کو روک کر کے پر لہے تھے نماغ بلکل ادھر کو کر لیا اب حال یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ناضی ہو گیا تو اب دو رکعہ نماغ پڑھ لیے اللہ کے حکموں کے خلاف دوارہ نہیں ہے اسے میرے عزیزوں یہ جلسہ ضرور ہے لیکن یہ نیت لے کر سنیں کہ انشاءاللہ آنے لئے اس پروگرام سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے دیکھو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اوچے میں بھی عطا فرمائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اوچے ہستی کہ چودہ سو سال پہلے دنیا میں آئے اور میرے لئے روئے اپنے لئے روئے گھر کے حالات کیا ہیں پیٹ پر پتھر بن رہے ہیں دو دو تین تین ہہینے تک نبی کے گھر میں چولا نہیں دیر رہا ہے اور یہ حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نبی کی بیٹیوں کے گھر کا حال یہ ہے کہ پیٹ میں تین تین دن سے کوئی حقمہ نہیں پہنچا ہے کہے کی خاطر کہ یہ قرآن بعد میں آنے والی عمد تک پہنچے یہ دن بعد میں آنے والی عمد تک پہنچے یہ قرآن کا محول اور یہ سنت کا محول اور یہ محمد مصطفیٰ کا محال میرے صحابہ کا محال یہ ہے کون سا دو ہے پلخنا کہ یہ جتنا بھی محول یہاں پر ہے یہ شانہ کا سارا چودہ سو سال بعد تک پلخنا تک پہنچنا چاہیے علیگرہ تک پہنچنا چاہیے اور پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے اتنی محنت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آن کو لگائے بھی ہے اپنے آن کو خطائے بھی ہے پیٹ پر پتھر بھی بند رہے ہیں اور جسم پر پتھر بھی کھائے جا رہے ہیں اور جسم خون خون ہو رہا ہے اور کون ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ لڑے لے پہنچنا چاہیے ہیں اللہ کے سب سے زیادہ محمود ہیں اللہ جن کے قرآن میں تاریخ کر رہا ہے اللہ جن کا اپنا محمود بنا رہا ہے اللہ جن کا اپنا خلیل بنا رہا ہے اللہ ان کے نام سے قرآن کر رہا ہے اللہ ان کا نام قرآن میں بار بار لے رہا ہے اللہ قرآن کی تاریخ کر رہا ہے اللہ انہیں آسمان میں بلا رہا ہے اللہ انہیں پہنے آسمان پر بلا رہا ہے بوش آسمان تیشہ آسمان چوتھا پاکمہ چھتا ساتھا سدر دن موتاہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے اب میں آگے نہیں جا سکتا آگے کی پروات آقا آپ کو خود ہی کر لی ہے اللہ کے سامنے پوچے ہیں اللہ کا دھدار کیا ہے وہاں سے نیچے آئے ہیں اب پھر مہنا شروع کی ہے اہے ہیں یہ کہ میرا ہر امتی صحیح والے میں امان بالا بنے امانی زندگی گزار ہے کہ دنیا کے کسی لیگورے پر پہت جائے لیکن میرا امتی مجھے نہ بھول ہے میرا امتی مجھے نہ بھول ہے چاہے کاروگار کر رہا ہو چاہے کجارت کر رہا ہو چاہے کرڑوں کا مسئلہ ہو چاہے کھانے کا مسئلہ ہو چاہے پینے کا مسئلہ ہو یا بھی میں بچوں کا مسئلہ ہو کہیں شادی دیا اور مرنے جینے کا مسئلہ ہو میرا ہر امتی مجھے یاد کرنے والا ہو ہر امتی کے دل میں میری یاد اور میرا طریقہ بسا ہوا ہو میرے امتی کا ایک ایک بچہ مجھے جانتا ہو اور میرا مشن کو پہشانتا ہو اور میرے لہوے مرسل کو آگے لے کر کے چڑھنے والا ہو یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور یہی شکریں ہیں مہی بھی آب کی طرح کڑپ رہے ہیں اور ہے کون تمام نبیوں کی شرگار ہیں ہے کون اللہ کی سبسلہ کے چہیتے ہیں ہے کون اللہ کی سبسلہ کے لادلے ہیں قرآن میں ان کی تاریخ کریں وَبُّحَا وَاللَّيْلِ لِلَا سَجَا مَا وَدَّرَحَكَ رَبُّكَ وَمَا تَلَا وَلَا الْآَنْشِرَةُ خَيْرِ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْخَيْرُكِيقَ رَبْدُكَ تَرْضَا اَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآغُنَا اَلَمْ نَشْرَحْ لَا سَدْرَةُ وَوَدَعْنَا مِنْكَ بِزْرَةُ الَّذِي أَنْخَذَ ظَهَرَةُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَةُ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةُ فَإِذَا فَرَا وَتَخَنْسَبُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَةُ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے یہ احمد ہے یہ معنی ہے یہ حشر ہے یہ آقیب ہے یہ فاتح ہے یہ خاتم ہے یہ ابو عرصم ہے یہ طاها یاسِرًا مُتزَمِّل ہے يَا اَيُّهَا الْمُتزَمِّلَكُمْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا بِسْوَهُ أَبِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اوزد عليه ورق للقرآن الترقيلة یہ کون ہے محمد بن عوض الله بن عبد المتلِف بن حاشن بن عبد المناف بن قشي بن كلاب بن مراء بن قعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانا بن خزانا بن مدركة بن ارياض بن مذر بن نزار بن مُعِد بن عدنان بن أبد بن حميسة بن سلمان بن عوض بن بوض بن قموال بن قبل بن عوام بن ناشد بن عزام بن بلداس بن ادلات بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عطف بن عبقر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يشري بن يحزن بن يمعن بن ارعوة بن عيدي بن ذيشان بن عيسر بن أغنال بن ايهان بن مقصر بن ناحف بن ذارع بن سمي بن مزي بن عبر بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناحف بن شرور بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوع بن نام بن متشال بن ادريس بن يرد بن ملحل بن قينان بن آنوش بن شیش بن عبو بن عابر وبالعالم بن بل یہ کون ہیں جن کی اللہ قرآن تاریخ رہا ہے مآد محمد ابا حضر عن وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ اسیے میرے عزیزو یاد رکھ لینا ہم چاہے کود بھی بن جائیں اللہ کی قسم گلکوں کے معلی کے بن جائیں اللہ کی قسم سیٹیوں کے معلی کے بن جائیں اللہ کی قسم چاہے آسمان اللہ ہمارے قرموں میں ڈال دے چاہے زمین کی دولت سمیت کے اللہ ہمارے قرموں میں ڈال دے اگر نبی ہمارے پاس نہیں ہے اور نبی کا لہبہ مشن ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی قسم ہمیں کامیاب بھی کر نہیں سکتا کوئی کامیاب نہیں کر سکتا اگر ہمارے پاس نبی کا لہویہ مشن ہے اور ہم کو پاپ پہ زندگی گزارنے والے ہیں سر ڈھاکنے کو چھت نہیں ہے پیر میں پہننے کو چپڑ نہیں ہے بدن آنکھ میں گڑی ہیں صحیح سے کپڑا نہیں ہے لیکن نبی کا لہویہ مشن اور نبی کا لہویہ دین ہماری جھولی میں ہیں تو انشاء اللہ ہمیں اللہ دنیا میں چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے اور یہی شہابہ کا نشان ہے کہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جب حصیر نبوی میں نبی کا دین سیدھ رہے ہیں تو بدن آنکھنے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی موضید نہیں ہے درنگی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورد ورد کہ یہ اللہ سرادی اور اللہ انسا رادی وکلوں معدل لہو الحسنہ اے میرے نبی آپ کے سارے صحابہ پک جنید آپ کے سارے صلابہ پک جنید اللہ ترقام خوش خبری سنا رہا ہے محمد رسول اللہ والذین ماہو شدہ وعلی کفار روح مہا اولینہ سراہو وکران سجدن یا بدون فضلا من اللہ وردوانا سیماہو کی وجوہی من اثر السجود دائل ومثالہو الحتو براتی ومثالہو تر انگیز اللہ نبی کا صحابہ کی قرآن متاریخ کر رہا ہے اس لیے کہ اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ بکھنایا ہوا تھا یاد رکھنا میری بات ہم زندگی گذار پر چلے گئے ہیں کسی کی زندگی پچاس ہے کسی کی ساٹھ ہے کسی کی ستار ہے اللہ یہ پوچھے با کہ کیا کر رہا ہے اللہ یہ پوچھے با کتنا تاروبار کر کے آئے ہیں اللہ پوچھے با کہ بچوں پر یہ کتنی دولت چھوڑ کے آئے ہیں اللہ پوچھے با کہ کتنی ایک مالا بیلدنگ بنا کر کے آیا ہے اللہ یہ پوچھے گا کہ یہ بتا میں نے اتنا مونہ بھیڑا تھا اور میں نے ایک ہستی بھیڑی تھی یہ بتا ان کے قریقے پر کتنا چل کے آئے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے آج ہمارا حال کیا ہے جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا شادی میں بس یہی بات ہوتا کرکے تھوڑی شیز کا بات کرنا سکرم کروں گا ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا شادی پہلہ جو کام ہوتا ہے ہمارے ہاں منڈا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ بہتر میں نے کوئی شادی ہوتا ہے کہاں سا آیا منڈا ہوتا ہے منڈا کہاں سا آیا علماء قرآن سے معلوم کرکے دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے یہ وہ منڈا کرتے ہیں اور مسلمان کہ منڈا کارڈ میں منڈا اتنے بجے گا کارڈمن سب سے پہلے کام ایک ہے کہ منڈا کتنے بجے گا کہ بھئی ولی منا دے رہے ہیں کہ اللہ کو منڈا ہوتا ہے نہیں دے رہا نہیں اچھا منڈا سنت ہے کیا نبی نے کتنے شادی ہے کیا گیارہ مرتبہ نبی دولہ بن ہے اور تیر مرتبہ داماد بن ہے کیونکہ پہلی کے بیٹی ہیں بڑی بڑی حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ اب لحاظ کے نکام ایک تو ان کے ہوگے سسر ایک تو ان کے سسر ہوگے اور دوسرے حضرت روکیہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ کے نکام ان کا انتقال ہوا تو پھر حضور نے تیسرے نمبر کی بیٹی تھی حضرت عثمان کے نکام میں دی پھر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ کے نکام میں دیکھا ہوا تو آپ کا نہ فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کو دیتا رہتا ہے ایسا اچھا داماد اور ہم ایک ہی بیٹی دیکھیں پسکانا ایک ہی بیٹی دیکھیں کہ پسکانا کے بڑا یہ داماد میں پسائی یہ کیا جہاں ہاں ذرا ساری بات ہوئی ہے بے حکون سے تو کارلیاں ایسا بکتا ہے ایسا بکتا ہے جیسے کہ گھروں میں چولن نمو دعوت ہوتی چولن نمو دعوت ہوتی ہے چولن نمو تنمتہ کیا ہے کہ جو بھی تمہارے یہاں چھوٹے چھوٹا بچہ ہے جو کھانا کھا سکتا ہے اور چاہیں بڑا کتنے بھی ہو ان سب کی دعوت ہے گھر میں تمہارے چولن نمو ہی جلو چاہیے اس کا مطلبہ چولن نمو تو داماد کیسے چھانت کے ملتا ہے کہ جانا ذرا ساری بات ہو گئی گھریاں ایسا دیتا ہے جیسے کہ دعوت کرنے والے چولن نمو دعوت کر کے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں بستا سب کوئی کارلیاں دے دیتا اللہ ماشاءاللہ اللہ تو ہر جگہ جگہ ایک بات کو تو میں بتا رہا تھا کہ تیشوی بیٹی حضرت عثمان کو پھر دے دی حضرت تمہیں کنسون کے حضرت رقیہ کے انتقال کے لگے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ماں کو باب مسلمان اللہ معاف کرے باب مسلمان بیوی کو تو رکھو نہیں ہے پہلی والی کو سالی سے دوریں ڈال لیتا ہے اور سالی کو بھی بیوی بنا کے تو دھرنا رکھو لوگوں کے میرے پاس کئی کارگزاریاں ایسی آئی ہیں ایک ہی وقت میں دو سدھی بہنوں کو رکھنا یہ بلکل حرام ہے حرام کہ جیسے اللہ نے تمہاری ماں سے تمہارا نکہ حرام کیا ہے جیسے اللہ نے تمہاری نانی سے تمہارا نکہ حرام کیا ہے جیسے اللہ نے تمہاری دادی سے تمہارا نکہ حرام کیا ہے اور جیسے اللہ تعالی نے تمہاری خالاؤں سے تمہارا نکہ حرام کیا ہے جیسے اللہ تعالی نے تمہاری بھریجیوں سے اور خبیوں سے اور بھانڈیوں سے نکہ حرام کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی صدی بہن سے نکہ حرام کچھ لوگ لا موچنے ہیں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ سگی بہن ہے بڑی اس کے ہوتے ہوتے دوسری کول بی 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 بنا کر کے دھر میں رکھا ہوا اور ایک ایک خبر آئی کہ بی 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 کو دھر میں چھوڑا اور صحیح کو لے کر خرار ہو گیا مالو ہے اگر کسی نے اس عمل کو جائد سمجھ کے کر لیا کافر ہو گیا کیوں قرآن میں کہاں ہے یہ حرام ہے اور یہ عمل سبھی اور اپنی زمان سبھی کہہ رہا ہے حلال ہے پوچھے علامہ سے کافر ہو گیا نہیں جو پہلی وجہ ہے اس کا بھی دوبارہ نکہ ہوگا اب پہلے جسا ایمان کا کلمہ بڑھایا جائے گا اور پھر پہلے جائے گا اب یہ پہلی بی 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 ہے آگا کلمہ نہیں پاتا تو یہ بھی جا رہی ہے حریکہ سکتا اتنا بڑا بڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پہلے بیٹی انتقار کر گئے تو پھر حضرت امیل قلصون کو حضرت عثمان لدی انداروں کے نکاہ میں دی کتنی ہوگی تین بیٹی ہوگی چوتھی بی بیٹی حضرت فات مر دیتا ہے سب کو پتہ حضرت علی کے نکاہ میں دیتا ہے تو کتنے آپ کے داماد ہوگے بھئی تین داماد ہوگے اور آپ نے گیارہ نکاہ کیے ہیں کتنے نکاہ کیے ہیں گیارہ لکھا کیے ہیں کبھی کسی مولی صاحب سے کبھی کسی کتاب میں یا کبھی کسی موبائل میں سنا ہے کہ جب ہی نہیں تو سنیں گے کہاں سے جب اسلام سے اس کیچ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو پھر سنیں گے کہاں سے یہ تو بھی میں نے بتایا کہ ان کا کام ہے جو عزا کو اپنا رب نہیں مانتے اور جو نبی کو اپنا رسول نہیں مانتے یہ ملے کا کام کرنا ان کا کام ہے اب بتا ہوئے ملے کروں گے یہاں تو کہتا ہے نہیں بادوان میں نے کہاں مہارے چچا نہ جانے وہ میری بیوی نراض ہو رہی تھی کیسے بھی نہ آتا کوئی اگر تو ملے نہ کرو گے تو کھانا کیسے کھلا مہمان دوچہ کھانے کھانا کھلا لیکن گھنڈا کہاں ساں گئے اب آتا دوسرا دن دوسرا دن ابھی نہیں آیا کھل کو نکا ہوں گا کچھ لڑکے چا کریں گے ڈیجے لے گا ڈانس آٹی کریں گے ادھر بھی ہوتا ہوں کھل کو نکا ہوں گیا آنٹھ کی پوری رات کودھنے پھاننے میں دائیں گے اور دارڑی والے اب بات چلے گے رہاں گے اور منہ استación اگر اکنا ہوں گے گھر ٹھیک موچ جاتا ہے اگر کسارے لکڑی سے ٹھیک لڑا لوگوں کا دادہ بھی آگے تو انہیں بھی کھیجی لیے اب کیا اور دی جاں پہلے رہا ہے اور سب سا رہے کے سارے ناشا رہا ہے بھئی بہت تو نہیں کر رہا ہے یہ کام سا بھی آگی تو نکات ہو عبادت ہے اکرا بتاؤ اے ٹکر عبادت ہو بتاؤ تمہا آپ کو یہ جلسہ ہو رہا ہے نیکی ہے ٹھیک ہے یہ واقعت ہے اس میں ہم سب یہ واقع ہو رہی ہے لیکن نکات اس نیکی سے زادہ بڑی نیکی ہے یہ کیسا کر رہا ہے نا ہم نیکا اس نیکی سے زادہ بڑی نیکی ہے اگر کوئی یہاں بانہ بجانے لگا سارے کا سارے جھوٹا بجانے لگا بجانے لگا بجانے چاہتے ہیں تو چھوٹی نیکی میں جب بڑا بڑا ہوا تو جھوٹیں اور جب بڑی نیکی میں گناہ ہو رہا ہے جو بڑی چھوٹیں کہاں چلے جاتے ہیں دھرا سوچو اچھا ایک بات ہوا کہ بھئی ایک بات سامنا آ رہی ہے ہاں کہ وہ فرمان کی شادی ہے فرمان کا تاؤ نہ بیٹھ رہی ہے مسلمانوں کی کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی کہ جس شادی میں اس بات کو لیکن چاہت نہیں رہی ہے وہ نہیں بیٹھ رہا وہ نہیں بیٹھ رہا وہ نہیں بیٹھ رہا کئی گھنٹے تو انہیں رازی مزی کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں لہے مزید ہیں ایسے بھی بیٹھاؤ اور ایسے گھنٹے پر نخصے ہیں اور پھر ایسے گھنٹے پر جہاں دس بھی سمھنے والے ہوتا ہے تو دس بھی پنگ والے والے بھی ہوتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوگا پنگ کھنے والے بھی ہوتا ہے اگر آپ سوچو بیٹے کی شادی تھی تاکو بھی منا لیا غلط کو بھی منع لیا چچی کو بھی منع لیا سر کو ہاتھ پیر جوڑ کے منع لیا اور نکاح ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے نبی کو ناراض کر رہا ہے اللہ کو بھی ناراض کر دیا نبی کو بھی ناراض کر دیا اور نبی کا فرمان ہے اگر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی دنیا کا ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے سارے لوگوں کے دل اللہ کے لفظ میں ہے اللہ سب کو ناراض کر دے گا اور اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام ہو رہا ہے کوئی راضی رہے یا ناراض رہے سب کے دل اللہ کے لفظ میں ہے سب کو اللہ راضی کر دے گا اور ادھا اپنے میں کوئی بڑھ بڑھ گا اور ایک بات اور گھتا اب تک تو اودنا پانے ہی ہوتا تھا اور اب تو سنے میں آیا نوجمال لڑھ کے شراب بھی لانے لگے بیئر جس کو کا آئیڈ اپا ہے جس دن شادی سے ایک دن پہلے جو ناج گانا بتاو سب بیئر چلتی ہے چلتی ہوگی بھئی بتاو ہاتھ اڑھا سب بتا رہا ہے چلتی ہے دو کتنے ہاتھ چلتی ہے چلتی ہے کہیں نہیں چلتی ہے لیکن بہرحال چلتی ہے ایک تو تھا گنا ناج گانے کا اپسپر میری بڑھ ایک تو تھا ناج گانے کا گنا اور دوسرا گناہ میں گناہ یہ شراب ہو گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایک زمان آئے با قیامت میں قریب کہ لوگ گناہوں کا نام بدل بدل کے گناہ کریں گے شراب کا نام بدل کے شراب پھینے گے زنا کا نام بدل بدل کے زنا کریں گے اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا وہ آئیڈ آئے تو اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر شراب کا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا کہ شراب کا نام بدل کے کیا رکھ لیا بیئر یہ اس کے علاوے اور بھی شراب پھینے گا رہی ہیں زنا کا نام بدل کے کیا رکھ لیا بوڈ فرنڈ اور زنا کا نام بدل کے کیا رکھ لیا لیوین شیف جو بغیر نکا کے رہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں لیوین شیف آپ نے دیکھو ہوا بھی دلی میں بھی اتنا بڑا خاند ہوا ہے اور لڑکی کا ٹھوڑے سکڑے جو کر دیئے تھے وہ لیوین شیف کانس رہا تھا اور بھی بہت سارے مشنے ہیں ایسے یہ گناہوں کا نام بدل بدل کے جو گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا ہوں لے رکھے تو اب اللہ کے عذاب کا بھی ایسے ہی انتظار کرو جس طریقے سے پھل لن پھل لنہ ہو رہے ہیں رات گزر کے آپ آیا لڑکے کے تیار ہونے کا نمبر لڑکے کا تیار ملے کا نمبر آیا میں یہ بتانے جانا ہوں کہ قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہو رہا ہے یہ قرآن کی مجلس ہے اگر یہ پیوان لے کے آپ یہاں سے نہیں اٹھیں کہ انشاءاللہ جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کریں گے تو یاد جانا میرا یہاں پر بیٹھنا کامیاب نہیں ہو سکتا ہم سے زیادہ بیٹھ کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو کشان کی پڑھ کے سوچ ہوا ہے اور اٹھے خلے کی نمات پڑھ دے گا بہت زیادہ کامیاب ہے اگر میں یہاں پر بیٹھا اور میرا قرآن پر عمل نہیں ہوا اور نبی کے سرمان پر عمل نہیں ہوا تو یہ میرا بیٹھنا کامیاب نہیں ہے رات گلر گے ناج بھائی بھی ہو گیا اب لڑکے کے تیار ہونے کا نمبر آیا ہے ادھر سے خون آ رہا ہے کتنے آئیں گے براغ میں اور یہ بات پہلے ہی تیار ہو جائے ہیں یہ بات پہلے ہی تیار ہو جائے ہیں کہ کتنے براغیں لے کے آنگے تو اب وہ کہتا ہے رکھ جاؤ گی پہلے میں حساب لگا کے بتاؤں گا ہے کہ نہیں بتاؤں گا میں حساب لگا کے بتاؤں گا ورنہ خاندان کا حساب تو ہر کسی کے سنگی نہ رہے میں کہا ہم کتنے بھی انبار ہیں ابھی جو میں ہم بیٹھے ہم نے ہم سا پوچھا کتنے لوگ اور ہم سا پانسو لوگ ہیں ہمارے خاندان بیگر جی نے بتا دیا تو خاندان کا تو ہر کسی کا حساب مبی کے پورو پہ ہوتا ہے اور جب یہ کہاں میں حساب لگا کے بتاؤں گا تو مان کا سفر حساب خالی نہیں ہے تو بتاؤں گا جب لڑکا والا یہ کہہ دے گا حساب لگا کے بتاؤں گا جب آپ سچے زبان سے بتاؤں گا لڑکی والے کو نیت آئے گا آئیں گے لڑکی والے کو نیت آئے گا آپ وہ بار بات ہو کرنا درسے بتاؤں بیٹھا بتاؤں گا اب ہم نے حساب لگا کے بتایا چار چھ روز کے بعد کہ ہمارے یہاں سے بھرات میں آکے یہاں جو آئیں گے وہ پانسو لوگ آئیں گے کتنے پانسو تو کم بتا دی پانسو تو موٹر سیکلو بیٹھے رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں گے وہ تک ہوں گے ہمارے یہ کھانے کا انتظام کیا ہے کہ ہمارے یہ کھانے کا انتظام کیا ہے کہ ہمارے ہوتاں بھو کر دیا ہے اور وہاں پر آپ کا کھانا ہے اور تب وہاں پر کھانے کے لیے جاتی ہے تو پتا چلا بیٹھنے کا انتظام ہی کوئی نہیں میں نشان لے کر کے اپے بات اپا دیا اب تیشے آتے ہیں بارات رہا ہے ہمارے نیٹینے کتنے نے کہا کیوں خود اپنے کیا رہا ہے تین بیٹھیوں کو لے گا ہے چار بیٹھیں ہیں کتنی بارات آئی یا گئی پتا آپ کو کہیں بھی بارات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہیں بھی بارات کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور یاد رہنا اگر شادی شریعت کا مزاج بتا دو مار جا پہا اگر شادی اتنی مشکل ہو گئی کہ جتنا مشکل صبح سے لے کے شام کو مزدور کو کام کرنا اور پانچ چھے سوڑ پہ کامانا مشکل ہوتا ہے اگر اس مشکل سے اور اتنی محنت سے شادی آگے بڑھ رہے تو یہ شادی شریعت کے دائریشن نکل جائے گا یہ شادی پھر شریعت والی شادی نہیں رہتی ہے اور جب کام سو بارات میں ہو گئے اور جب بارات جا رہی ہے تو سارے ہی بشارے کھڑے ہو گئے پھر کھانا کھا رہے ہیں نمی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب ملتے ہاں سے کھانا کھا رہے تھے آمانہ برمایہ سیدھے ہاں سے کھا رہے اس نے مذہب میں یہ کہہ دیا کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے مذہب میں کیا کہہ دیا میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اٹھتا ہے تو اب آن کے بعد یہ ہاتھ دیرے اٹھے گا بھی نہیں نبی کا اتنا فرمانہ تھا وہ بندہ مرتا مر گیا جیتے گئے اس بندے کا سیدھا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا کہیں گے مجھے سے نبی کی سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اور مذہب کرنے کی وجہ سے یہ پانسو چھے سو جتنے بھی کہتے ہیں ان میں نمازی بھی ہوتے ہیں ہانگی بھی ہوتے ہیں اور امام صاحب کے تان کھچنے والے بھی ہوتے ہیں امام صاحب کے پگڑیں چھاننے والے بھی ہوتے ہیں اور بات بات میں سنت اور شریعت کی بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں جاتے دیکھا جاتا ہے وہاں پös سارے کے سارے بیل کی طرح کھڑ روح کر کے اور چل چل کے کھانا کھا رہے ہو ایک منتبہ ہم کا آئیشہ لگتا رہا ہے میر پہ کھانا لگا جائے ٹیویل پہ آپ نے کہا دیکھاں ٹیویل پہ کھانا لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا آئیشہ کھانا ٹیویل سے ہٹاؤ اور زمین پہ کھانا رکھو میں ازہ کا غلام ہوں ازہ میرا مالک ہے اور مالک کے سامنے غلام غلام کی حیثیت سے چلتا ہے اور کام کرتا ہے جبی باگ سجدی ہے جب غلام اگر غلام کی حیثیت سے چلتا ہے تو وہ بات سجدی نہیں ہے وہ بات دھچتی نہیں ہے وہ بات اچھے نہیں رہتی میں اپنے مالک کا غلام ہوں اور غلام یہاں کے زمین پر رہنا چاہتا ہوں اور غلام بن کر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں آپ ایسے بیٹھا بیٹھتے تھے جیسے ہم اور آپ اتہیات کی رمان میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے تو جھٹ کے کھانا 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 کرتے تھے اور ہم نے نبی کے اس طریقے کو چھوڑ کر کون سا والا کھانا نکالا ہم نے نکالا اس تنشدر والا کھانا کہ یہ کون ہیں یہ خرآن والے یہ دستان باندی کے جلسوں میں راتوں کو مولانوں کے مفتیوں پر بیعہ چننے والے اور ان کی شادیوں تھا کر کے دیکھو کہ ان کی شادیوں میں ایسے خرچے ہوتے ہیں ایسے کھانے بنتے ہیں کہ دخل دخل پر برباد ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں دیکھو کہ ان کی کوئی بھی شادی ہاتھ گانے کے بیگر نہیں ہوگی ان کی شادیوں دیکھو جب یہ براغ لے کر کے جاتے ہیں تو گھر پہ اور تک اور تکٹی ہیں درمینا کے آگے اسے کہتے ہیں کھوڑیا 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 سننے جنہ بھی نہ ہو کرنا جو جدہ چھتوں پر تنکے سننے ہی ہیں پورا محلے کھا لیے آرے آمنا کہاں جا رہی ہیں آرے اس کا کھوڑیا ہوریا سننے جا رہی ہیں آج بیان سننے اپنے کھوڑیا لے گی یہ شہر ہے وہ کھانے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ دھوائے پر بھول نہیں کرتا اب آیا نکا کرنا کھا کرنا نکا کرنا کہ جی وہ بارات آگئی ہے شادی باری میں مولی شاہر ہے مولی شاہر ہے کہ میں ایک ایسے نکا میں شریف ہوا میں نے کہا مزید غریب ہے چلو مزید میں نکا کریں شکل ہے تو کچھ کہہ رہے تھے کہ مزید میں بھی نکا ہوتا 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 کیا کہاں مزید میں بھی نکا ہوتا ہوتا اور نبی کا فرمان کیا ہے کہ نکا کا اعلان کرو تاکہ پتہ چلے کہ کس کی بیٹی کس کے یہاں گئی ہے تو تمت نہ لگے بدنا نہیں نہ ہو اس نے یہ اعلان کرو اور دوسر پرمایا کہ نکا ہوتا ہوتا ہے ہم کہا لے گا نکا ہوتا ہے شادی حال میں آئے گا کہ یہ شادی حال ہے نہیں ہو ہے کمپلین شادی ہو وہاں پہ ہر کام کمپلینڈ گلتا وہاں پہ ہمیں اپنی بیٹی کا نکا نہیں کریں گا میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ نکا مسجد میں کرنے میں کیا پریشانی ہوں تو کہنے لگے کہ مسجد میں اگر نکا کر رہا ہے تو جو شادی حال کی رونہ کیا وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم نے نکا مسجد میں پڑھائے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو مسجد میں نکا ہوتا ہے وہاں پہلی زیادہ ہوتی ہے اور شادی حال کا کام بتاؤں میں آپ کو آپ جا کے پیٹھے گئے کہوں نے آجی مولی صاحب ملنے کا پہنے اچھا ٹھیک ہے ایک آپ کو گاوہ ہوں گے وقی ہوں گے دو چار ہوں گے باپی جتنے بھی ہوں گے یہ سب ادھر ندرانے بھر میں ڈیدھر گوڑتے ہوں گے بتاؤ غلطوں نہیں کریں یہ چھتا چھتا بیجھار ہوں گے یہ ادھر ہوں گے ڈیدھر گوڑتے ہوں گی یہ مہاں نہیں آئیں گے یہاں نکا ہو رہا ہوگا وہاں نہیں دکھائی دے رہی سارا مہاں میں پڑھے گی جہاں ہو رہی ہوگی جہاں نھنگا ناچھو رہا ہوگا یہ سارے کے سارے مہاں ملیں گے وہ دوانوں حضرے کی بات نہیں ہے یہ رونے کا مقام ہے ہمارا نبی ہمیں کہاں چھوڑتے گیا تھا اور ہم کہاں چھوڑے گا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر غیبہ تھا عیسائیوں سے مقابلہ کرنے میں نہیں ہے عیسائیوں نے اپنے امیر کو اپنے ذمہ دار کو ہاتھ لکھا کہ عمر کی جانے سے لشکر آ رہا ہے عمر کی جانے سے لشکر آ رہا ہے انہوں نے لکھا کہ جو تمہارے پاس جوان لڑکیاں ہیں ان کو اگہور کپڑے پہنا کر وہاں کھڑا کر دو جہاں عمر کا لشکر گزرے گا جہاں سارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر گزرے گا وہاں کھڑا کر دو اور یہ ناچ گانا کرنے گا اس کا کیا فاغہ ہوگا کہ جب وہاں سے لشکر گزرے گا اور جب مسلمانوں کی نگاہ ہیں تمہاری بھائی بیٹیوں پر پڑے گی ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور ان کے پاس سب سب بڑا ہتھیار ان کے ایمان کی نظمتی ہے اور جب تمہیں ان کے اس ہتھیار پر حملہ کر اسیاب والے کمزور ہو گیا تو پھر تمہیں شکست دینے والا کوئی انہوں نے ایسے ہی کر رہا اپنی جوان اور خصورت عورتوں کو راستے میں کھڑا کر دیا ایدھر جب پتا چلا لشکر کے امیر کو اس نے ایک آیت اپنے لشکر کو سنبھا دی عمر رضی اللہ عنہ کوئی جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بایت کی قصیت دی بس یہ آیت لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہیں تو اپنی نگاہوں کی حفظت کریں یہ آگے بم آنے والے ہیں اور یہ آگے توفان آنے والے ہیں اس توفان سے مقاولہ یہاں نیتہاں نیچر کو چھوکا کے کھانے کا ہمارا حال کیا ہے جہاں ذرا سی لال پیڑے کپڑوں میں دیکھیں اور جو نوجوان گلی کھڑو کر کھڑو کر ہوتے ہیں ایسا بھور کے دیکھتے ہیں ایسا لکھا ہے کہ گھر تک ہی چھوڑ کے آئے ہیں ایسا بھور کے دیکھتے ہیں اتنی بڑی بدنظری کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا بھیج دیا اور پلش کر پسنا دیا اب جب وہاں سے آ رہے ہیں تو عیسائیوں کی عورتیں اور لڑکیاں اپنی طرف پر ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ نہیں اشارے بھی کر رہی ہیں نہ جانے بھی کر رہی ہیں کہ مجالے کوئی صاحبی آنگ ہوتا کر کے بھی دیکھ لیں جب گزرتے ہیں وہ بجی ساری لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں تو ایسا لکھا ہے کہ یہ حسان بھی نہیں ہے ایسا لکھا ہے ہمارے سارے سے پتھروں کا گزر ہویا اور جب وہی لڑکی کہ دنہوں نے مسلمانوں پر یہ کردار دیکھا جب یہ کردار دیکھا تو وہی ساری لڑکیاں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس ہستی کے گھلا بھولو ہمیں بھی اسی ہستی کا گھلا بھولو اور ہم بھی اب کلمہ پڑ کے مسلمانوں کے لئے تیار ہیں اس زندگی سے ہم آجیز ہو جائے ہیں اس زندگی نے ہماری زندگی کو جہنب بنا دیا ہے آج کے بعد ہم اپنا مزہ بھی چھوڑتے ہیں اور اپنا سب کو چھوڑ کے ہم مسلمان بہنے پڑی تیاری آیا کہیں کی وجہ سے نگاہیں نیچی کرنے کی وجہ سے تو شادی ہال میں شادی وال میں نکاہ کرتا ہے مسجد میں نکاہ کرنا چاہیے مسجد میں نکاہ کرنا چاہیے بتاؤ سارے کے سارے کا نکاہ کریں ہوں نہیں کرنے کریں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہوگی جن کا نکاہ ہوگی ہے وہ کیوں ڈھا لوگوں دوارہ کرنے کی جاتا ہے اپنے بیٹوں کا نکاہ مسجد میں کریں گے اپنے گھر کی بولان کا نکاہ مسجد میں کریں گے چاہنے پوڑی دی ہوئی لڑتے کو ڈیریک محفظ میں لے گے امام سامنے لیں گے لہاں پر کوئی سی نماز کا وقت اچھے بار کوئی نماز کا وقت نہ ہوئی انتظار کا وقت ہوئی ٹھیک ہے ایک باب باب جب دولے کو تیار کیا جاتا تو مہا جاتا ہے سرما کو لگا دے سرما کون لگا گیا بھا بھی لگے یہ کونسی سننے تھے سننے تھے نمیش شنام گیارہ بارہ دونہ بڑے آرتی مرتبہ دھل دامات بنے ہیں تین لوگوں کے دامات بنے ہیں آپ کی زندگی میں صحابہ میں لکھا ہو رہے ہیں کبھی سنا ہے کہ میری علیہ السلام نے کسی صحابی سے کہا ہو یا خود آپ نے کہا ہو کہ بھئی جب لڑکا تیار ہوتا ہے تو اس کے سرما اس کی کیا لگائے گی بھا بھی لگائے گی نہیں سنا آپ نے یہ روح سنا ہوگا بھا بھی اور دیور ان کے پردے کی باپ آئی نا خودو نہ فرمایا کہ دیور بھا بھی کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے لیے موت ہوتی ہے یہ تو فرمایا ہے کہ بھا بھی اور دیور کا پردہ ہے نہیں ہے تو آپ کا فرمایا پردے کی بات کر رہے ہو بھا بھی تو بھا بھی کے لیے بھا بھی کے لیے موت ہے اتنا سترناکی اترشتہ ہے پرہن کے لیے موت ہے سرما رکھ موت ہے اچھا اب کچھ عورت آئیں گی بڑی بڑی سرحانے کھڑی جائیں گی دھولے کے وہ گائیں گی گانا یہ سیرہ اور یہ گانے یہ سب زیروں کے کام ہیں اندکہ یہ قسم ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہے اب ایک بات اور قطع ہمارا اخیر ہی ایک بات اور قطع ہمارا یہ جب تک بندہ نکا نہیں کرتا آزاد ہوتا نہیں ہوتا کہیں بھی بیٹھ جائے کہیں بھی کڑا ہو جائے کہیں بھی چڑے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کارگوزاری سنو موسیقی ایک صحابی آیا ان کا نام کا حضرت جلائی گئی کیا نام کا جلائی گئی یہ گھر سے بہت کمزور صحابی کمزور جو مالی اعتبار سے بہت نیچ لیشتر اور رم کالا تھا اور کاتی جی ان کا چھوڑتا تھا کئی جگہ ہمیں رشتے بھیجے ہر جگہ سے رشتہ رجے ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آکر رونے لگے 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 اور روتے ہوئے آا اللہ کے رسولہ کیا میں جنرل میں نہیں آنے میں رونا فرمائے کیوں کیوں اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت لگا جنرل میں جائے گا اللہ کا رسول کہ میں جنت میں جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں وہ پھر کوئی مسلمان یوں نے اپنی بیٹی نکاح میں کیوں نہیں دے رہا یہ سوال میرے قائل پان کی وجہ سے میری غیبی کی وجہ سے یا میری کسی اور وجہ سے جیسے کہ آن مسلمان اپنے لڑکے کے لئے رشتہ کون سوالا تلاش کرتے ہیں وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ لڑکے کے باپ کو بھی کچھ مل جاب ہے لڑکے کو بھی موٹا سا ہاتھ آئی ڈاب ہے اور جو لڑکے کی ماں ہیں جو ہونے والی سانس ہے لڑکی کی اسے بھی کچھ جیلا چیز اور جیور ویگرہ مل جائیں اور دو چار جو بڑے بوڑے چھوڑے موٹے ہیں جب انہوں میں بھی کچھ مل جائے یعنی نکاح سے پہلے لکھوں روپے اگر کوئی اٹھانے دن کے نام کر شکتا ہے تو آجائے ہماری ماں میں ایک بات کہا کرتا ہوں ایک بھکاری ہوئے جو ہماری مرزیدوں پر دروازے پر اور پڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اللہ کے نام ایک بھکاری بھکاری اور ایک انٹرنیشنل بھکاری ہے کہ جو دھرین کے نام پر لڑکی والوں سے پیسے مانتا ہے کہیں کچھ مانتا ہے کہیں کچھ مانتا ہے ایک بھکاری کو تھا جو اپنی عزت کو دعو پہ لگا کر میرے اور آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے اور ایک بھکاری یہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں ہماری بیٹی کا داماد بننے والا ہے یہ بھی بھکاری ہے بس فرط یہ ہے کہ اس کی عزت کوئی نہیں ہے اور یہ آپ نے عزت کو چھپا کر کے اسی عزت کی آڑ میں یہ ہمارے اور آپ کے دروازے پر بھی امامہ کرتا ہے آپ ہماری بیٹیوں کی عمرہ زیادہ کیوں ہو رہی ہیں زینا عام کیوں ہو رہے ہیں یہ جتنے بھی بھکاری ہے دہے کے جانت میں مقتلعہ ہونے والے انسانوں کے ساتھوں ہیں شادیوں کو اونچھا کر دیا ہے اور ایسا کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے میرے پاس میرے پاس پیتیر پیتیر اتیس اتیس سال کی لڑکیوں کے بھی پھون آئے ہیں اور مجھ سے روتے ہوئے کہا ہے کہ موکنی صاحب آپ جب بیان کرتے ہیں تو خدا کے راستے روتے ہوئے کہا ہے اس پر بھی درہا بیان کر دیا کریں کہ ہمارے باپ کے پاس بہت سارا پیسہ دہے کے دینے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس خوبصورتی بہت تھی اچھا خالصا اللہ نے ہمیں بھی دو دیا تھا لیکن دہے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سر میں بچاندی آ چکی علماء سے شکایت کرتی ہے اسے میرے بھائیو ہم قرآن پر عمل کریں یہ نہیں ہے یہ ہوگیوں والا قرآن جو ہمارے مطلب کا حقاب پہ تو عمل کریں گے اور جہاں ہمارے خلاف جائے گا اسے چھوڑ دیں گے یہ مسلمان اور امت مسلمہ کا کام نہیں ہے یہ یہودیوں کا کام ہے جہاں کانٹے پہ بات لگتی تھی وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہی نہیں ہیں اور جب خلقہ میٹھا ملتا تھا ہڑا پھڑا پھڑا سارا پھڑا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے دیشنے میرے عزیزوں ہم اپنے شادیوں کو خلقہ کریں تو حضور نے فرمایا کہ بھئی جو مجھے اللہ سے محطب کرتا جنت میں جائے تو حضور نے فرمایا اللہ رسی جنت میں نوم میں رہا ہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب مدینے میں کھلا گھر ہے اور ان کی لڑکی ہے تو اپنی نکاح کا پیغام انہیں دینے اور جا کر کے کہہے کہ میں اللہ کے رسول کا قاسد ہوں اور مجھے اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کرنے کے لیے بھیجا ہے ہوں گئے دروازے پر دست پر دیں انہوں نے گار ہوئی جانا مشورہ کھلا گھر بیوی سے مشورہ کیا بیٹی سن رہی تھی تو بیوی نہیں منہ کرتے منہ ہم نہ دیں چلو ٹھیک ری جائے ٹھوٹ انسا منہ کرتے کہ جاؤ اپنا کام دیکھو بیٹی سن رہی تھی بیٹی نے بات کا ہاتھ پڑھ کر کہ مسئلہ کیا رہا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے اب بیٹی کی بات نہیں بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بتائیے ہم ایمان کس کے کہنے سے لکھا ہے کہ جی اللہ کے رسول میں دعوت دی ایمان کے بعد نماز کا نمبر رہتا ہے نماز کس کے حکم سے پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں حکم دیئے ٹھیک ہے اور نماز کے بعد میں دو چار عبادتوں کے بات لیے بیٹی نے اور بات میں کہنے لگی کہ ساری عبادت نبی کے کہنے ہیں جب کائنگ والی بات موت کرنا ساری عبادت نبی کے کہنے ہیں اور جب نکام کا نمبر آتا ہے تو نبی کی بات اے میرے باپ کو کیوں نہیں مانتا یہ بہتیا یہ کتنی یہ ہمارے دلوں پر لگنے والی تکر ہیں کہ ہم ہر جب یہ کہتے ہیں کہ ہرام ہے حلال ہے حلال ہے حرام ہے سنت ہے مستحاب ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن جب شادی کا نمبر آجاتا ہے تو یہ کیوں کر رہا کہ وہ نہ ماننا اچھا یہ کیوں کر رہا تو وہ نہ ماننا اچھا یہ کیوں کر رہا کہ وہ نہ ماننا ایسے ہی کرتے کرتے ہیں سارے ناجائیوں حلال کام کر لیے جب عبادت پر نمبر آتا ہے تو یہ عبادت ہے یہ ہی وہ ہے تو پھر شادیوں میں ناجائی ساموں سے بچنا یہ بھی تو بہت بڑے عبادت ہے ان سے کیوں نہیں بچے آپ یہ بہت بڑا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رہنا بہت ساری عبادت ہمیں دی ہے لیکن سر سے آسان عبادت اگر ہمیں دی ہے تو وہ نکاح کرنا ہے جب نکاح آسان تھا ہم نے مسئل بنا دیا تو دیکھو آج ہمارا کیا حال ہے تو وہ گئے روتے 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 بیٹی نے جب یہ بات کہی تو وہ پیچھے پیچھے آئے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے میری گرہ بھی معاف کرتے ہیں میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے آپ جیسے کرنا اللہ کے رسول نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کیا اور کہاں جوئے بھی اپنے دلہن پر دھر لینا دیکھا کیا کہاں گھر لینا دیکھا لوگ ہو گیاں 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 ہو گیا نہیں نکاح ایک اور چھوٹی سی بار جعوی رضی اللہ میں نے نکاح کیا اس دنوں دکھائیں نہیں دی جعوی کہاں تھا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لی مدینہ میں ہے صحابی اور نبی بھی مدینہ میں ہے جب نبی کو خبر نہیں ہوئی اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہا کہتے ہیں مجھے کارڈنا بھی آج مہارہ بھی یہ بہت بڑا گیرہ شکو ہے غلقی سے ایک رشیدار کے یہاں کارڈنا لگا بس ایک کارڈنا لگا جینا مرنا سر خرم ہے کہ نہیں بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ جابیر جب کوئی مسئلہ آتا ہے میرے پاس اور جب نکاح ہوا تو خبر بھی کر دیتے ہیں یہ ہے اصل نکاح کہ اس گھر میں نکاح ہوا اور وہاں پتہ نہیں چلا یہ ہے اصل نکاح اور حال کیا ہے یہاں پروگرام ہو رہا ہے اور یہی پر مسئلہوں کے یہاں شادی کا پروگرام ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا جب ہم حضیت میں کہے اب آتا ہے مسئلہ نکاح کبھی نکاح پر آئے کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے مولانا سالو آجاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس محلے میں بارات آئی ہے اور جس محلے میں شدی ہے وہ ہی کے محلے کے امامی ساکھ نکاح پڑھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولانا ساکھ یا آمکتی شاہد کوئی لڑکے کے ساتھ بھی آئے تھے اور لڑکی کے محلے کے امام ساکھ تھے تو انہوں نے بھی پڑھا جائے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بات ہر کام ہو جاتا ہے اب نکاح کے بعد منقبل نمبر آتا ہے نا وہ نکاح پڑھانے والے کے پیسے کا نکاح پڑھانے والے کے پیسے کا جاتی نکاح پڑھانے کے کتنی پیسے پیسے تو اکثر علماء اپنے زبن میں کوئی طریق ہے اسے نکاح کا جس بچے کا ہوئا ہے اس کا باپ یا اس کا کوئی سر بار یا اس کا کوئی سر پراز پراز سب سے بڑی اگر اسے سنت دکھائی دے گی تو یہ ہی دکھائی دے گی نیکہ کے پیسے دیتے بھی جائے اگر کسی نے کہہ دیا دیتے پانچ ہزار میں اتنے کہاں ڈکھا لیا ہے ایک کتاب ہے مستیان اکرام کو پڑھے جاتی اس کا نام ہے شامی اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نیکہ دو ہوتے ہیں ایک ہوتاہ کباری کا ایک ہوتاہ بیوہ کا ایک ہوتاہ ہے تو کباری کا نیکہ ہوتاہ ٹھیک ہے ایک نیکہ ہوتاہ کے کسی بچی کا ایک تو کسی بچی کا شہر پہ انتقار ہوگا تو بار میں نیکہ ہوگا تو ایک نیکہ ہوتا ہے ایک نیکہ بھی ہوگا معلوم ہے جو کباری لڑکی کے نیکہ کے جو پیس لکھو یہ کتنی ہے کتنے ہوگی تو پسی میں چھوٹ جائیں گے چاہ چار دینار ہے چاہ چار دینار کی رقم آج کے حساب سے چوبیس پچیس ہزار روکے ہو رہی ہے کتنے ہے چوبیس پچیس ہزار روکے ہو رہی ہے کباری لڑکی کا نیکہ پڑھانے کے ہم ذرا میں بتا رہا ہے کہ جو انسان اپنے بچے کی شادی میں پانچ ساپ آٹھ آٹھ دس لاہ روپے اٹھا رہا ہے اور فور بیگر لے رہا ہے یا گلٹ لے رہا ہے جس کی تیمت ڈھائی تی لاہ روپے ہے یا کیش لے رہا ہے کہ جتنے میں گلٹ آ جاتی ہے ایسے انسان کے لیے مولانا صاحب کو چوئی پچیس ہزار روپے دے دے گا تو کونسی موقع ہے مجھے بتاؤ آپ آ جائے گی 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 کتنے کی پیسے لاکھوں میں ایسے ہوں گے جو حرام گام میں بھی اٹھے ہوں گے اور یہ پیسہ تو ایسا ہوں گا کہ جن کی پیٹ میں جائے گا وہ عبادت کریں گے دل کا مام کریں گے ان کی نشرت دعائیں دیں گی اور اللہ کی پسند جس انسان پر علماء کی دعا لگ گئی اگر کسی طلاق والی اور بیو کی اگر نیکہ ہو رہا ہے تو اس کی رقم ابھی کر دو اس کی رقم آ دیکھا تو بارہ تیرہ ہزار کر دو بارہ ہمارے مالک میں چلنے چاہے یہاں کتنے چلنے چاہے اکتیس سو روپے بھی بڑے ناک مار کے دیتا ہوگا لڑائی لڑکے دکھا ہوگا ناراض ہو نوڑ مولیوں کو دینے میں ناراض اور نچنیوں کو دینے میں خوش ہی سمڑا رہا ہے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو باریا ہے یہاں اب پولے بطا کو دعایں کیسے پڑھوں گی جو تمہارے بچوں کی تربیت کرے اور تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا ہے تمہارے جنازے پڑھا ہے تمہارے نکاح پڑھا ہے تمہارے بچوں کے کانوں میں آزام دے تمہیں اچھی دھری باتیں بتائیں قرآن کی باتیں بتائیں اسے دو چار ہزار روپے دیتے ہوئے داتوں میں پسیگا رہا ہے اور نچنیوں کو دینے میں اور ہیوڑوں کو دینے میں موچھے ٹان کر دے رہا ہے یہ اللہ کے مراضی کی نشانی نہیں ہے دور کیا ہے بس سچ باقی ہے اللہ وہاں لگ باتا ہے جہاں سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کا نکر باتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کو جس کی دولت نیگ لوگ تک پہنچانے نہیں ہوگی اللہ کسی بہانے سے اس کی دولت کو نیگ لوگ تک نہیں پہنچنا دیتا اللہ یہ کہتے تھا ہے ظالم تیری دولت اس قابل نہیں ہے کہ میرے بھیلیوں کے بارسوں تک پہنچیں اس یہ میرا عزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں کو بول ہو تو ہم اپنے ان نظریوں پر بھور کرتے ہیں کہ یہ جو فائد ہوتا ہے ہمارے اور دیکھو عشانیوں کے نکاہ عشانیوں کے نکاہ ہندووں کے نکاہ یہودیوں کے نکاہ ان کی عبادت دواہوں میں ہوتے ہیں ان کے پادریوں کے یہاں ہوتے ہیں پادریوں کا نکاہ پلان نہیں جاتا ان کا راہی نکاہ پلان نہیں جاتا پندیت ہوتا دھیرہ دھیرہ میں نہیں جاتا کہ مندر میں جائے گا دلہا آج چرچ میں جائے گا آج کا مسلمان شادیہات میں بیٹھ کر موقع کو کھینچ کر لے کہ اب اے ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جا اور وہاں پر جا کر کہ نکاہ کر کیوں اس لئے کہ میرے نبی کی یہی تعلیہ آگا میں نے ایک بات اور پہ ہی تھی کہ نکاہ سے پہلے بندہ کیا ہوتا ہے ایک دب مثل فری وقت جائیں گے چلے اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ نکاہ کے بعد ہوتی ہے ایک بنیادی زندگی نکاہ کے بعد ہوتی ہے اور ہماری ضرورت ایک بہت بڑی بنیادی مقصد ہے بنیادی کام اگر آپ بتاؤ جب یہ بنیادی کام ہمارا نبی کی صیرت نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا تو اب بتاؤ کہ انہیان بی 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 برکت آئے گی یہ اور برکت آئے گی پھر کیا ہوگا کہ پھر سرکت تبلے بجنے شروع ہو جائیں گے پھر طلاق تک ہوتا گیا گیا بی بی کہنا نہیں مانتی اگر بی بی کہنا مانتی ہے بچے ہوگے وہ بڑے موزور ہو رہے ہیں بی بی کے گھر والے بڑے خراب مل گئے کوئی خراب نہیں اکھا تو خراب ہوا تو نے شروعات نبی کے طریقے کے خلاف کری اندرہ سارا نحل خراب کر دیا ایک صحابی بھوڑے کے ٹیٹ میں سوار ہونوں کے لئے آئے بھوڑا ذرا سا بیدہ پھنا لگا وہ صحابی سوچنے لگے آج سے پہلے تو یہ بھوڑا بڑی آرامزہ بٹھا لیتا تھا آج تو نہیں بٹھا تھا موزور کیا صحیح طریقے سے نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے اور تمہیں میرے قرضے میں دی ہے آج سے پہلے تو یہ بڑی آرامزہ بٹھا لیتا تھا آج تو نہیں بٹھا رہا اے اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری نافرمانی مجھے سب کوئی ہو لیے ہے اے اللہ دانستہ زیر دانستہ طور کر اگر مولیسا تیری کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو یہ ادا کیا مااف کر دے جب یہ کہہ کر کے ڈھوڑے کے پاس گئے ہیں ڈھوڑے نے آرام سے بٹھا لیا کیا بٹھا لیا آج بیمی نہ فرمان ہے بچے نہ فرمان ہے چھوٹے کا کرمان ہے مولیسا تاویہ دے گا کیا ہوگے ہوگے اولا کہنا نماز نہیں کہ چینی پڑھ کے دے دو نمک پڑھ کے دے دو گھڑ پڑھ کے دے دو یا برشی پڑھ کے دے دو ہاں پوری ہلوائی کی دکان اٹھا کے لیا وہ پڑھ کے دے دیں گے نمازی صاحب اور مولیس صاحب کے پاس جادی چھڑی ہے جو بھرمادوں کو سارے ترے گزے میں آنائیں گے یاد رکھنا اللہ کے ادھر ہمارا فرمان ہیں جتنے بھی ہماری مدہتی میں رہنے والے ہیں یہ سارے ہمارے لا فرمان بنیں گے اس لیے یہ قرآن کی مدین سے ہے اور قرآن کا سب سب بڑا پیران یہ ہے کہ تم مجھے پر عمل کر لے اللہ کجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اللہ کجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اب بتاؤ بھئی کون کون ان ساری باتوں پر عمل کرے گا کہ جو شادی شریعت کے خلاف ہوگی اس میں شرکت نہیں کریں گے جو کام شریعت کے مطابق ہوگا اس میں شرکت کریں گے چاہیں کچھ بھی ہو جائے تو ناراضیوں ٹھیک ہے لیکن تیری ناراض کی تیری رضا میرے اللہ اور میرے نبی کی رشتے سے بڑی نہیں ہے میرا سب سے زیادہ قریب میرا اللہ ہے اور میرے سب سے زیادہ قریب میرا نبی ہے اللہ اور نبی یہ ایسے میرے قریب ہیں کہ میں تجھے تو ناراض کر سکتا ہوں ان دونوں ہستیوں کو ناراض نہیں کر سکتا بس یہ ہی آن کی نبیز کا پہلان ہے اور یہی ہم اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے گھر لے گئے گئے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ چاہیں کچھ بھی ہو جائے اب ایسا نہیں ہوگا انشاء اللہ اللہ اندر کی توفیر ہوگی ملتا ہے